بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ مرکری یعنی اتارت ہے یہ ذہن کا سیارہ ہے دماغ کا سیارہ ہے سوچ کا سیارہ ہے علم کا سیارہ ہے ذہانت کا سیارہ ہے اگر آپ کو کسی وجہ سے اپنی ڈیٹر برد سے اگزیکٹ یاد نہیں تو اگر آپ کے نام کے پہلے حرف نکتے والے کاف یا کتاب والے کاف سے شروع ہوتا ہے تو تب بھی آپ کا ستارہ جو ہے اور برج جو ہے وہ جوزہ اور ستارہ آپ کا یا سیارہ آپ کا جو ہے وہ مرکری ہوگا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جوزہ والوں کے حوالے سے کچھ ویڈیو میں پہلے بھی ہم کافی چھوٹی موٹی معلومات دے چکے ہیں اس میں برائے راست جو ہیں وہ آپ کو ان کی عادات اور خصائص اور شخصیت کے حوالے سے جو ہے معلومات دیں گے اگر آپ کسی بھی قسم کا کوئی زہچہ استخارہ کے ذریعے کوئی ایک سوال جاننا چاہتے ہیں تو آپ وہ اس کے مطلق جو ہے وہ اپنا نام والدہ کا نام date of birth اور اپنا ایک سوال زہچہ استخارہ سے جاننے کے لئے ہمارے نمبر نیچے دیئے ہیں ورسپ کر دیں اس کے لئے اگر آپ لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں اپنا تو اس کے لئے بھی اپنا نام اور والدہ کا نام اور اپنی date of birth جو ہے وہ ہمیں ورسپ کر دیں تو آپ کو انشاءاللہ جو ہے آپ کا لکی سٹون جو ہے وہ بتا دیا جائے گا اس کے لئے اگر آپ کسی قسم کی لو بنوانا چاہتے ہیں جیسے لوہی مشتری لوہی طارت لوہی مریق لوہی شمز لوہی زورہ لوہی طارت جو ساتھ تاروں کی لو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ اس سسنم میں بیمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو مکمل گائی ڈس مطلق کر دیا جائے گا انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا جو ہے ان کی خصوصی طور پر ان کا جو تلق ہوتا ہے انسان کے ذہنی اور اصابی معاملات سے ہوتا ہے بیسی کری مرکری کے وجہ سے جو جوزہ والے ہیں وہ ذہنی طور پر جمازی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں بہت طاقتور ہوتے ہیں ان کا جو کے ذاتی سیارہ بھی دماغ ہے اسے تلق رکھتا ہے اس لیے ان کی ذہنی دماغی سلہتیں جو ہیں بہت زبزست ہوتی ہیں اور یہ اپنے ذہن و دماغ سے زنگی کے معاملات کو چلانا ہی میں بڑی مہارت رکھتے ہیں روزگار کے معاملے میں تخلیقی سلہتیں ان کی بہت مضبوط ہوتی ہیں علمی سلہتیں بہت مضبوط ہوتی ہیں اور روزگار کمانے کے لیے جو ذہنی دماغی طاقت چاہیے ہوتی ہے وہ ان کے پاس ہوتی ہے یہ جو لوگ ہوتے ہیں برج جوزہ والے ان میں خاص کو بھی یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری معلومات تک ان کی رسائی ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کا مشہدہ ان کا بہت اچھا ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنا ان کو سمجھنا ان کو جاننا ان کی گہرائی تک چلے جانا معلومات کی سچائی کو سمجھ لینا اور پھر اس کے بعد ایک سب سے بڑی جو خوبی جوزہ والوں میں پائی جاتی ہے جیمنائی والوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اس بات کو پھیلانے میں بھی مہارت لکھتے ہیں لوگوں تک بھی اپنا علم جو ہے وہ ٹراسٹر کرنے کی ان میں خاص صلاحیت ہوتی ہے اور بعض کا تو یہ اپنی گفتگو سے اپنی انداز سے اپنی بات چیز سے اپنے علم سے لوگوں کے نفع پہنچانے کے ساتھ ساتھ بات کسی وجہ سے دھوکہ بھی دینے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں بات کہ یہ کسی چیز کو اس قدر بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ لوگ ان کی باتوں پر کہ ایک سہر اور جادو میں بھی مرتلا ہو جاتے ہیں اور جس کی ویسے بہت ساری گلتیاں بھی لوگوں سے سرزز ہو جاتی ہیں جوزہ اور جمنائی فراج جو ہیں ان کے اندر جو خصوصی پائی جاتی ہے کہ یہ بہت اچھے ٹیچر ہوتے ہیں بہت اچھے رائٹر ہوتے ہیں اور بکس کے کام کے اندر بھی اگر چلے جائے یا یہ اگر کوئی چینل بنا لیتے ہیں یوٹیوب کا چینل بنا لیتے ہیں یا فیس بک کے اوپر اپنا ورک کام کرتے ہیں یا شوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں تو یہ بہت کامیابی سے اپنا چینل بھی کام چلا سکتے ہیں کیونکہ لوگوں کے ذہن کو سمجھنا اور اس کے مطابق جو ہے وہ گفتگو کرنا یا اس کے مطابق جو ہے کریٹیف کونٹینڈ تیار کرنا ان کو تیار کرنے کے لیے ان کے اندر صلاحیت موجود ہوتی ہے مرکری افراد کے اندر جو ایک اس کے علاوہ جو خاص خوبی ہے وہ سٹوڈنٹ کے طور پہ بھی یہ بہت پارفل ہوتے ہیں چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے لیے نالج حاصل کرنے کے لیے اس بات کی گہرائی تک جاتے ہیں بازگرات ان کے سوالات جو ہیں وہ ساتھ ساتھا کو حیران کر کے رہ دیتے ہیں متعلق اتنی گرہائی سے سوچتے ہیں کہ بازگرات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سبجیکٹ کے بہت بڑے ماہر ہیں حالانکہ یہ ان کی ابتدائی طور پر معلوم جو ہوتی ہے ذہنی اور دماغی جو ہے وہ ایک ریسرچ ہوتی ہے کسی بھی چیز کے متعلق اور خاص طور پر یہ بہت اچھے ڈیبیٹر بھی ہوتے ہیں تقریر کرنے کے بھی ماہر ہوتے ہیں ان کو اگر دس لوگوں میں بیس لوگوں میں پچاس لوگوں میں ہزار لوگوں میں بھی کھڑا کر دیا جائے تو یہ اپنے خیالات اپنی زندگی کے احساسات کا اس ہار جو ہے بڑے اچھے طریقے سے کرنے کی صلاحیت ان میں ہوتی ہے ان کی شخصیت جو ہوتی ہے وہ ایک نہیں ہوتی دو ہوتی ہے ان کا جب آپ سنسین بھی دیکھتے ہیں تو اس میں دو شخص بنے ہوئے ہیں یہ سپیسٹی کو شو کرتے ہیں کہ ان کے اندر دو دماغوں کی طاقت پائی جاتی ہے دو افراد کی طاقت پائی جاتی ہے ان کی شخصیت میں بھی دو حوالے جو ہیں بڑے نمائیہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے کہ ان کے اندر جو خاص طور پر یہ ہے کہ ان کی ذہانت جو ہوتی ہے بڑی اپنی پاورفل صلاحیتوں کی مالک ہوتی ہے یہ ان کی یاداش بہت اچھی ہوتی ہے پرانی سے پرانی بات کو یاد رکھنا جانتے ہیں اگر کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں کوئی لیکش ریٹن کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو بعد کا نوٹس بنانے کی بھی زود نہیں ہوتی ان کو وہ چیز ذہن نشین ہو چکی ہوتی ہے بہت ساری پرانی باتیں جو ہوتی ہیں وہ یاد رکھتے ہیں لوگوں کے ناموں سے ان کو پکارنا جانتے ہیں اور ان کے ایک خاص طور پر ان کی ایک میموری جو ہوتی ہے اتنی فاسٹ ہوتی ہے کہ کئی سالوں کے بعد بھی کسی بندے سے ملتے ہیں تو یہ جان جاتے ہیں یاد کر لیتے ہیں کہ اس سے میں پہلے کپ مل چکا ہوں اپنے پروفیشن میں بہت ترقی کرتے ہیں جو پروفیشن بھی ڈاپٹ کرتے ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں خاص طور پر یہ جنرلزم کا اگر شعبہ ہے یا میڈیا کے شعبوں میں اگر یہ چلے جاتے ہیں بہت فائدہ ماند ہے انشورس کے شعبوں میں ان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے پبلک ڈیلنگ کے شعبوں میں ان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے پروپٹی کنسلٹرینٹ کے ٹور پر اگر یہ جاتے ہیں تو بہت فائدہ لے سکتے ہیں اگر یہ وکیل بن جاتے ہیں یا اس کے علاوہ اگر یہ جو ہے وہ کسی بھی شعبے کے حوالے سے سیلز کے شعبے میں آتے ہیں سیلز کا کام کرتے ہیں آرڈر ٹیکنگ کا کام کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ بہت فائدہ مند ہو سکتے ہیں اپنی کمپنی کے لیے اس کے علاوہ ان لوگوں میں یہ خصوصی ہے کہ یہ پبلک ریلیشننگ کے حوالے سے پبلک ڈیلنگ کے حوالے سے جتنے بھی شعبے ہیں ان میں بہت ہی کامیاب رہتے ہیں جو جمعنی والے ہیں ان کی خاص ہو بھی یہ کہ فیننیشنل پائنٹ آگو سے جو ہے یہ بہت ہی بڑے ماہر ہوتے ہیں پیسہ کمانے کے ساتھ پیسہ بچانے کی صلاحیت میں ہوتی ہے اور پیسے کو کہاں انویسٹ کرنا ہے اس کی بھی ان میں ایک بہت بڑا ویشن ہوتا ہے انہوں نے کس وقت پیسے کو بینک میں رکھنا ہے اور کس وقت بینک سے نکال لینا ہے کس وقت انہوں نے پراپٹی میں رکھنا ہے اور پراپٹی سے نکال لینا ہے کس وقت انہوں نے گولڈ میں رکھنا ہے یا کسی سٹاکس میں دینا ہے یا انہوں نے اس سے کوئی بزنس کرنا ہے یا اس کو فکس کروا لینا ہے یا انہوں نے اس پیسے سے جو ہے کاروبار کرنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اتار چڑھاؤ کو یہ سمجھتے ہیں اور بعض کات یہ جتنی بھی پلیسیز بناتے ہیں پیسے کمانے کے حوالے سے اس میں کامیاب رہتے ہیں اس کے علاوہ بچت کرنے کے بھی عادی ہوتے ہیں ان کو پلیننگ ہوتی ہے پوری کی پوری کے پیسہ کہاں سے بچانا ہے اور یہ اگر کوئی ٹارگٹ رکھ لیتے ہیں فرض کہ یہ اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں فرض کہ یہ کوئی اپنی کوئی پرڈکٹ خریدنا چاہ رہے ہیں کوئی گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں موٹسیکل لینا چاہ رہے ہیں یہ کوئی اپنا دکان خریدنا چاہ رہے ہیں کوئی اپنے لئے گھر کے لیے کوئی ایسی کوئی آئٹم یا کوئی اسیسریز خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اگر ان کو ایک خاص موڑ چاہیے تو یہ اس کو جوننے کے لیے اگر ان کا ٹارگٹ تین مینے کا ہے یا چھے مینے کا ہے تو یہ اپنے ٹارگٹ میں جو ہے وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ اپنے اخراجات کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جیمنہی والوں کے پاس یہ ہے کہ یہ دولت سے متعلقہ ان کا سیارہ جو ہے وہ مون ہے اور جیمنہی والوں کے اندر جو ایک خاص کو بھی پائی جاتی ہے کہ یہ جو ہے ان میں احساسات بہت زیادہ پائی جاتی ہیں اور خاص طور پر ان کی چھٹی حص بہت تیز ہوتی ہے یہ لوگوں کی بہت لوگوں کی ابھی گفتگو کرنے سے پہلے پہلے سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ان کی کیا نیڈز ہیں ایزے بزنس میں یہ لوگوں کی نیڈز کے مضابعی کام کرتے ہیں اور اس میں کافی کم جب بھی حاصل کرتے ہیں جیمنہی والوں کے پاس جو ہے گفتگو کا بہت اچھا ہاتھ ہوتا ہے لچے دار گفتگو کرنا اچھی گفتگو کرنا اس سے یہ کسی بھی محفل میں جو ہے وہ اپنی احمیت جو ہے وہ پیدا کر لیتے ہیں اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں گریلو محول کے اندر جو ہے یہ بہت محتاط ہوتے ہیں گھر کو صاف سترہ رکھنا جو ہے پسند کرتے ہیں اور شریک حیات اور بچے کے ساتھ جو ہے ان کے تعلقات میں بعض کت خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ پرفیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ پرفیکشنیسٹ ہونے کی وجہ سے ان کی کسی نہ کسی بات پر جو ہے کھانی کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ لوگ ہیں بعض کت اپنے اپنی فیملی یا گھر والوں کے ساتھ جو ہے تعلقات میں ان کو کبھی کبھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ ان کی جو ہے وہ گفتگو یا ان کی جو ہے بلا وجہ کی جو ایک ایسی گفتگو جس سے یہ لوگوں کو مروب کرتے ہو ویسی چیزیں وہ اثر انداز نہیں ہوتی اس کی ویسے وہ پریکٹیکل ہی جو ہے یہ ان کی بہت ساری باتیں جو ہوتی ہیں عملی طور پر کھوکلی ہوتی ہیں اس وجہ سے وہ گریلو معاملات میں جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ان کے اندر جو خاص طور پر بہت مہمان نواز ہوتے ہیں اور مہمان کا خیال رکھنا جانتے ہیں اس کے علاوہ یہ گیمز میں ان کی بہت جلچسپی ہوتی ہے اپنے ایکسیسائز میں بہت جلچسپی ہوتی ہے جمعنی فیلوں کی اور اگر یہ اپنی کسی جو ہے اگر کسی سپورٹس کے ساتھ علیق رکھتے ہیں تو سپورٹس میں بہت زیادہ تو جو دیتے ہیں اور سپورٹس میں ایک اچھا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کسی بھی شعبے میں کسی بھی سپورٹس کے گیمز میں یہ سالیں گے تو یہ ایک اپنی اچھی پوزیشن کے ساتھ جو ہے اس میں کارکرتگی دکھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں گیمز جو ہے ان کی زندگی کا جو دیتے ہیں کھانے پینے کے معاملے میں جو ہے تھوڑے سے یہ ہے بہت غیر محتاط ہوتے ہیں ہوتلنگ کو کرنا جو ہے وہ بہت پسند کرتے ہیں ہوتلنگ کرنے کے وجہ سے ان کی صحت میں جو ہے وہ خرابی پیدا ہو سکتی ہے غیر ضروری قسم کی جو ہے وہ خوراک کھانے سے یا صحت کے خراب جو ہے ایسی خوراکیں ایسی گزائیں کھانے سے جو صحت کے لیے نقصان دے ہیں ان کی صحت میں خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے جمنہی والوں کے لیے خاص طور پر جو ہے کچھ تاریخیں اور کچھ دن اہم ہوتے ہیں کسی بھی سال میں یا کسی بھی مہینے میں اس میں خاص طور پر جو ہے ان کے لیے ہر مہینے کی کچھ تاریخیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں پانچ چھ سترہ چودہ پندرہ تئیس اور چوبیس یہ وہ تاریخ ہیں ہر مہینے کی جو جمنہی والوں کے لیے لکھی ہوتی ہیں اس طرح جمنہی والے اپنے زندگی کے اہم کام اگر نپٹاتے ہیں تو اس میں فائدہ ہوگا اگر کوئی شادی کا ماملہ تیہ کر رہے ہیں کوئی کاروبار کے حوالے سے کوئی کام نیا پرجیکٹ شروع کرنے لگے ہیں کوئی جو ہے جہاں اپلائی کرنے لگے ہیں کوئی سفر کے حوالے سے اپنے کاغذات جو ہے وہ اپلائی کرنے لگے ہیں گھر مکان کی تعمیر کرنے لگے ہیں یا کوئی بھی زندگی میں کوئی نیا کام کرنے لگے تو اس لیے یہ جو طریق ہیں ان کے لیے بہت اچھی ہیں کچھ طریقیں ایسی بھی ہیں جمعنی والوں کے لیے جن میں ان کو کام کرنے میں کچھ دشواری پیش آ سکتی ہے سٹرگل پیش آ سکتی ہے ضروری نہیں کہ آپ ان ذران کوئی بھی کام نہ کریں جمعنی والے لیکن یہ وہ طریقیں جو میں بتا رہا ہوں جس میں کچھ مشکلات بھی جمعنی والوں کو آ سکتی ہیں جس میں بارہ تیرہ انیس پچیس اور چھپیس یہ ہر مینے کی طریقیں ہیں جن میں جمعنی والے اگر کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ان کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے کوشش کریں اس میں ورک ہارڈ کریں صدقات دے کے بھی آپ کو کسی بھی قسم کی نحوزت ہے تو اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں شادی کے حوالے سے کچھ تاریخ ہیں جو ہے ہر مینے کی تین چار چھ سات بارہ اٹھارہ انیس بیس اکیس تائیس اٹھائیس اور تیس کوئی پارٹنرشپ آپ کرنا چاہ رہے بزنس کی تو اس حوالے سے بھی یہ تاریخ ہیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں دولت کے لیے ایسے کہ مال و دولت کے حوالے سے پیس فیننشل گروت کے حوالے سے اگر کوئی آپ ڈسینز لے رہے ہیں کوئی اپنے بزنس میں کوئی مال و دولت کمانے کے لیے کوئی نئی ڈیلز کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ تاریخیں آپ کے لیے بہت عام ہیں جس میں تین چار آٹھ نو بارہ تیرہ اکیس تائیس چوبیس اور تیس اور وہ لوگ جو خاص طور پر جوب سے مبستہ ہیں یا جوب کرتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے خاص طور پر ہر ہی نیکی جو تاریخ ہیں اب سات پندرہ چوبیس پچیس اور چھبیس بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان میں آپ اپنے جوب کے معاملات میں جو ہے آپ کافی پروگرس کر سکتے ہیں آپ کے جوب کے جو ٹارگٹس ہیں اگر آپ کو ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں اپنی جوب میں پرموشن لینا چاہتے ہیں کوئی انکریمیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو تاریخ ہیں یہ آپ کے اس انکاموں میں آپ کے ٹارگٹس کو بڑا کرنے میں آپ کے لیے بڑی مددگار ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں جمنائی والے جو ہیں ان کے لیے خاص طور پر یہ جو کہ سٹونز کے حوالے سے بھی کہ خاص طور پر جو ایسے سٹونز جو مرکری سے تلک رکھتے ہیں وہ آپ کو بہت سوٹ کرتے ہیں اور آپ کے لیے وہ بہتری کا باعث ہے خاص طور پر مرکری والوں کے لیے گولڈ سٹون جو ہے بہت فائدہ مند ہے یہ گولڈ شائن سٹون جو ہے یہ آپ کے لیے لکی سٹون کا کام کرتا ہے برج جمنائی والے جو ہیں وہ کوئی بھی کام کریں گے چاہے وہ روزگار میں رہے چاہے چاہے وہ بزنس سے رہے چاہے چاہے وہ جوب سے رہے چاہے چاہے وہ گریلو ملائف گزار رہے ہیں خواتین ہیں چاہے وہ سفر پہ جانا جا رہے ہیں یا زندگی کے مختلف شعبہ میں جو ہے وہ اپنی قصورتنبائی کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے لک کو بہتر کرنے کے لیے اپنے خوش قسمتی کو بڑھانے کے لیے اگر کوئی سٹون آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو آپ کے لیے گولڈ سٹون جو ہے بہت بینیفیٹ سٹون جو بینیفیشل رہتا ہے اس کے علاوہ جو ہے برج جوزہ والوں کے لیے لوگ میں جو ہے لوہے اطارت جو ہے وہ تیار کرا کے رکھنا پنے لیے بہت فائدہ مند ہے لوہے اطارت جس کو ہم مرکری کی لوگ بھی کہتے ہیں یہ آپ کے برج شیالے سے تلق رکھتی ہے یہ بنوا کے اپنے پاس رکھیں اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کوئی اپنا ذاتی ذائچہ اس تخارہ بنوانا چاہتے ہیں کوئی ایک سوال کا جواب فیری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر دیئے گئے آپ ہمارے سے نیچے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی لوگ بنوانا چاہتے ہیں لوہے مشتری لوہے اطارت لوہے مریق لوہے شمز لوہے ذہرہ سات ساروں کے لوگ بنوانا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ ہمارے نمبر دیئے گئے سکرین پہ آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنا لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک لکی سٹون کونسا ہے آپ کو کونسا لکی سٹون پہننا چاہیے کب پہننا چاہیے کس فنگر میں پہننا چاہیے کس دن پہننا چاہیے تو یہ ساری تفصیلات بھی آپ کو ہم پروائیڈ کرتے ہیں آپ کا کونسا لکی سٹون ہے اپنے لکی سٹون کے مطلق بھی آپ ہمارے سے جان سکتے ہیں اس کے لیے نیچے سکرین پر واتس اپ نمبر دیا گیا ہے اس پہ آپ ہمارے سے رابطہ کریں کسی قسم کی مزید کو کنسیٹنسی چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں دعا گو کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری احسانی فرمائے کام یا بھی خوشحالی تا فرمائے ہر قسم کی برکتیں رحمتیں اطاف فرمائے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں اپنے جو اچھے چیز رائے ہیں وہ کمٹ میں آپ دے سکتے ہیں ہمیں اس کے علاوہ آپ کسی قسم کی کنسیٹنسی کے لیے جو ہے واتس اپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں دعا گو کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری فرمائے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ